اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل گاڈ گیفٹیڈ ڈیزائنر کیسے ہیں میری فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیرین سے ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے آج جو میں ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ٹائٹس کہلیں لائگی کہلیں اس کی کٹنگ اور اسٹیچنگ ہے اس کو کس طرح کٹنگ کرتے ہیں اور اس کا اسٹیچنگ کا طریقہ ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ جرسی کے پیس جو ہوتے ہیں کپڑا ہوتا ہے جرسی کا اس سے بہ آسانی گھر پر آسانی سے اسٹیچ ہو جاتی ہے ان کو سینہ مشکل نہیں ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے بلیک کپڑا لیا تھا جرسی کا یہ کپڑا ہے جرسی کے کپڑے میں ہی ٹائٹس اور لائگی اچھی لگتی ہے اس کو ڈبل کیا پہلے میں نے ڈبل کرنے کے بعد دوبارہ اس کو ہم نے ٹائے کر لیا اس طرح ہمارے فور پیس ایک دوسرے کے اوپر آگئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کو میں نے ہلکا سا ترچہ کیا دیکھیں اس کو اٹھا کے دو پیس کو میں نے ہلکا سا ترچہ کر دیا پائنچے سے کم اور آسان کی طرف سے زیادہ یہ بلیک کلرہ ہو سکتا ہے آپ کو نظر کلیرلی نہ آئے میں بھی آپ کو نشان لگا کر بھی بتا دوں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے جتنی مجھے لینڈ ریکوائیڈ تھی اتنے انچ کا میں نے کپڑا لے کر جو میرا پائنچہ تھا جتنا ریکوائیڈ ہے مجھے 5 انچ کا میں نے پائنچہ یہاں پر رکھا ہے اس کو میں نے ہلکا سا ترچہ دیا آپ دیکھ سکیں گے پائنچے کی طرح سے دیکھیں ترچہ کرنے سے کپڑا ہمارا باہر آ جائے گا اسی طرح سے اوپر سے بھی ہمارا باہر نکل آئے گا میں آپ کو نشان لگا کر دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو ایزی لی سمجھنے آ سکیں یہ ہمارا ترچہ ہے کپڑا یہ اس طرح کا شیپ دینے سے ہمیں کوئی بھی آرڈر مارکنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جتنا ہمیں یہ ریکوائیڈ ہے تا میں نے رکھ لیا اور یہ دیکھیں نشان اب آپ کو کلیرلی نظر آ رہے ہیں بلکل اوپر تک ہم نے اس طرح کر لیا ہے آسان سے بھی بلکل ہمیں سٹیٹ کر لیں گے کیونکہ یہ جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کے برابر سے سٹیٹ کٹ کرنا ہے اب جہاں پر ہمارے سٹیٹ کپڑے ہیں بلکل چار اوپیس ہمارے ایکوال ہیں وہاں سے میں نے آسان رکھ دیا اس کا آسان نورمل آسان سے کم رکھیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر سیون انچ کھلا رکھ دیا کھلا رکھنے کے بعد ہم نے ہلکا سا کروچ ایریا ڈاؤنڈ کر دیا سیمپل سی ہماری کٹنگ ہے اس کی کٹنگ کوئی مشکل نہیں اور جو ہم نے نشان لگایا اس کی کوئی شیپ نہیں دے کیونکہ جب ہم نے تیرچہ کیا وہ آٹومیٹکل ہماری ایک لیک کی شیپ آگئی اور یہ سٹیٹچبل کپڑا ہونے کی وجہ سے وہ ہماری لیک پر بلکل آسانی سے فٹ ہو جائے گئے چھوٹی بچیوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ بعض جو گلز بی بی ہوتی ہیں وہ اکثر پھٹ جاتی ہے اس طرح تیرچی کٹنگ کرنے سے یہ ہماری پھٹے گی نہیں یہ دیکھ کے سیمپل سی ہماری کٹ ہو گئی ہے بس ہماری ٹائٹ سی کٹنگ اتنی ہی تھی چلے اب ہم اس کی سلائس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو پانچے والی سائیڈ ہے وہ ہم نے ناپ کر میں نے سیدھا پیس فائیو ہنچ کا ہی سیدھا پیس لے لیا ہے اس کو میں نے دوبارہ ڈبل کر دیا ڈبل کرنے کے بعد اب ہم پانچے پر اس کو رکھیں گے اور یہاں سیدھا سی سلائی لگا لیں گے اگر یہاں پر بلکل سٹیٹ سلائی لگ جائیں گے اگر آپ اس طرح سلائی نہیں لگانا چاہتے تو سیمپل سا موڑ بھی سکتے ہیں لیکن میں یہاں سلائی لگاتی ہوں اس سے ایک ریڈی میٹ لوگ آتا ہے دیکھیں میں نے یہاں پر سلائی لگا لیا نظر آ رہا ہوگا بلکل سیمپل سی اس کی سلائی ہی دیں گے اچھی لگ رہی ہے اسی طرح دوسرے میٹھڈ سے بھی ہم پانچہ ریڈی کر لیں گے اب ہم بلکل کنارے پر اس کی سلائی لگا دیں گے 4 in 1.5 inch ہمارا پانچہ ریڈی ہو جائے گا اور اس کو جتنا ہم نے آسن تک سلائی اس کی ایسی لے جائیں گے میں نے سلائی لگا لی یہ ہمارا پانچے والی سائیڈ ہے یہ میرے پوری اوپر تک سلائی ہے اس کے بعد اب ہم اس کو آسن جوڑیں گے دونوں پیس کو ہم نے اسی طرح ریڈی کر کے اب دونوں آسن کو ہم اوپر سے ملائیں گے یاد لکھئے گا آسن کی سلائی کو ہمیشہ برابر آنے چاہیے سلائی لگا کے آپ کو دکھاتے ہوں اس لائی کرنا بہت ہی آسان ہے اسی میتھڈ سے آپ بڑے سائز کی بھی لگی ریڈی کر سکتے ہیں دیکھیں میری ریڈی ہو گئی ہے آسن کی بھی سلائی ہمارے لگ گئی ہے اس کی زیادہ سلائی بھی نہیں ہوتی اور 5 ملٹ میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے اوپر سے جوائنٹ کر لیا ہے اب ہم لاسٹک ڈالیں گے جتنا مجھے لیکوارڈ تھا لاسٹک میں نے اتنا کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو آپس میں جوڑیں گے اچھے سے یہاں پر سلائی لگائیں گے تاکہ ہمارا لاسٹک کھلے نہیں اچھے سے سلائی ہم نے پکی کر لی اس کے بعد میں اس میں لاسٹک ڈالنا دکھاؤں گا اس طرح لاسٹک ڈالنے سے بلکل ریڈی ویٹ لوک آتی ہے یہ دیکھیں لاسٹک ہم نے کپڑے کے اوپر رکھا یہ الٹا کپڑا ہے اس کو ایک دفعہ فول کرنے کے بعد دوبارہ فول کریں گے یہ ہماری الٹی سائیڈ ہے اور اس کے کنارے پر سلائی لگانی ہے یاد رہ گئے ہمیں یہاں پر لاسٹک اور کپڑے کے ساتھ ہی سلائی لگانی ہے اور یہاں پر ٹانکہ ہم نے فول کر لینا ہے میں آپ کو سلائی لگا کر دکھا دیتی ہوں جب ہم اس طرح سلائی لگا لیں گے تو ہمارا لاسٹک ڈال جائے گا اس کے بعد ہم درمیان میں ایک اور سلائی لگائیں گے اور فول ہی ٹانکہ رہنے دیں گے یہ دیکھیں میرا لاسٹک بھی ڈال گیا ہے بلکل ریڈی مٹ کی لکہ آ رہی ہے یہاں میری ٹائٹس بلکل ریڈی ہو گئی ہے میں آپ کو آئرن کر کے دکھاتی ہوں اس کی کیا لکہ ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر اچھے سے پریس کر لیا یہ میری ٹائٹس ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکیں گے کتنی اچھی لکہ آئی ہے بارہ حاضر ہوں گے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور میری چینلز کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اوکے پرینٹس اللہ حافظ